قَالَ يَا بُلَيَّا لَا تَبُصُصُ رُحِيَاكَ عَلَىٰ اِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا خواب دیکھتے ہیں ہر انسان کو مختلف طرح کے خواب آتے ہیں کسی انسان کو ایسا خواب آتا ہے کہ وہ بہت شدید بیمار ہے کسی کو آتا ہے کہ وہ کم بیمار ہے کوئی کسی دوسری انسان کو بیمار دیکھتا ہے تو بیماری کے مختلف خواب انسان کو آ سکتے ہیں آج میں آپ کے سامنے کچھ خواب اور کچھ تعبیریں ایسا آپ کے سامنے رکھوں گا جو بہت زیادہ لوگوں کو آتے ہیں اور ہم کی تعبیر کیسے کریں گے پہلی بات تو یہ ہے جنرل تعبیر ہے جو خواب کے اندر خود کو بیمار دیکھنا اس میں یہ ہے کہ یہ وہ نفاق کی بیماری ہے انسان کے دل کا برا ہونا انسان کے اندر نفاق کا ہونا یہ مراد ہے اس کی دلیل کیا ہے قرآن پاک کیا ہے فِيقِ لُو بِهِ مَرَضُ فَزَادَهُمُ اللَّهُمْ مَرَضَ الْحَرَبُ الْعَالَمِينَ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ پس ان کے دلوں کے اندر بیماری تھی ہم نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا بیماری سے مراد نفاق کی بیماری تھی تو خواب کے اندر خود کو بیمار دیکھنا یہ دل کے اندر دل کی خرابی پر دلالت کرتا ہے اور انسان کی نیت کی خرابی پر دلالت کرتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ انسان کے اندر نفاق ہونے پر یہ دلالت کرتا ہے اسی طرح خواب کے اندر اگر کوئی انسان یہ دیکھتا ہے کہ وہ بیمار ہے تو یہ دین کے اندر خلل پیدا ہونا مراد ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نفاق کا ہونا اور دین کا خراب ہونا یہ دونوں ایک چیز ہے کیونکہ جس کے دل کے اندر نفاق ہوگا برائی ہوگی گناہ کرنے کی چاہت ہوگی اس کا دین کے اندر خلل پیدا ہوگا تو بیمار دیکھنا خواب کے اندر خود کو معبرین کہتے ہیں کہ اس کے دین کے اندر کوئی خلل پیدا ہونا مراد ہے اللہ رب العالمین سے دور ہونا مراد ہے دین کی احکامات سے دور ہونا مراد ہے اور برائیوں کے کاموں کے اندر ڈھلنا برائیوں کے کاموں کو اختیار کرنا برے کاموں کو شوک سے کرنا اور نیکی کی کاموں کو چھوڑ دینا یہ اس کی تعبیر ہے خواب کے اندر خود کو بیمار دیکھنا اس انسان کو بھی یہ خواب کثیر تداد کے اندر ہے اس کو چاہیے اپنے وہ عامال کی طرف دیکھیں وہ ایسے کون سے عامال کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس انسان کو یہ اشارہ مل رہا ہے کہ وہ انسان دین کے اندر اس کے خلل پیدا ہو رہا ہے اور وہ انسان گناہوں کی طرف جا رہا ہے کیونکہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ انسان ہی گناہوں میں زیادہ تر جاتا ہے وہ ہی انسان گناہوں کی دلدل میں زیادہ پھنستا ہے وہ ہی انسان اللہ سے دور ہوتا ہے جو روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے کیونکہ جب انسان کی روح جو ہے انسان روحانیت سے نور نور ہوتا ہے اس کے اندر اللہ کے محبت پیدا ہوتی ہے تو اس کی روح اس کی روحانیت وہ تندرس ہوتی ہے لیکن جیسے ہی انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے جیسے ہی وہ انسان گناہ کے کام کرنا شروع کرتا ہے اللہ کی حدودوں کو پمال کرنا شروع کرتا ہے تو وہ اندر ہی اندر سے اس کی روحانیت جو ہے وہ بیمار ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی جو جرنل تعبیر ہے متفارق تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ انسان گناہوں کی طرف وہ جا رہا ہے جو انسان خود کو خواب کے اندر بیمار دیکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو درست کرے اسی طرح تیسری تعبیر اس کی یہ ہے کہ کوئی انسان اگر اپنے خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے اس کو چھوٹی چھوٹی بہت زیادہ بیماریاں خواب کے اندر لگی ہوئی ہیں تو اس کی تعبیر معبرین نے یہ لکھا ہے کہ اس انسان کو یہ انسان جو ہے وہ فرائز کے ساتھ ساتھ جو سنتیں ہیں جو نفل چیزیں ہیں نفل اعمال ہیں ان کو ترک کرنے والا ہے یہ انسان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی ترک کرنے والا ہے ایک انسان ہوتا ہے کہ جی وہ بڑی بڑے فرائز کو بول جاتا ہے لیکن چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو وہ کر لیتا ہے لیکن ایک وہ انسان ہوتا ہے کہ جو نیکے کام کو بالہل ہی چھوڑ دیتا ہے تو خواب کے اندر خود کو بہت ساری بیماریاں لگنا یہ نیکی کے کاموں کو چھوڑنا گناہوں کی طرف راغب ہونا مراد ہے اسی طرح اگر کوئی انسان اپنے خواب کے اندر خود کو مریض دیکھتا ہے تو اس سے مرادی ہے کہ اس کے دین کے اندر کمی ہوگی اس کے دین کے اندر کوئی نقص آئے گا اور اس کا جو جسم ہے وہ ویسے تندرس ہوگا خواب کے اندر خود کو مریض دیکھنے سے مراد ہے کہ اس کی روحانیت کی بیماری کی طرف اشارہ ہے اس کے جسم کے تندرس ہونے کی طرف اشارہ ہے اسی طرح اگر کوئی انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی بیمار ہے تو یہ بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے دین کے اندر خلل پیدا ہوگا اس کے دین کے اندر کوئی کمی آئے گی اور اس کا جو جسم ہے وہ تندرس ہوگا اسی طرح اگر کوئی انسان جو حقیقت کے اندر مریض ہے بیمار ہے اگر وہ انسان خواب کے اندر خود کو اونٹ بیل یہ خنزیر کے اوپر سوار ہوتا دیکھتا ہے تو اس کے معبرین کہتے ہیں یہ اس کی موت کی طرف اشارہ ہے اسی طرح معبرین کہتے ہیں اگر کوئی بیمار بچہ جو حقیقت کے اندر بیمار ہے وہ اپنے خواب کے اندر خود کو شفا پاتا دیکھتا ہے تو اس کی موت کی طرف اشارہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو اشارہ مل رہا ہے کہ یہ جلد ہی دنیا فانی سے اکوچ کر جائے گا اسی طرح اگر کوئی نیک و کار انسان جو بہت زیادہ نیک ہے وہ اپنے خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ وہ بیمار ہے رموہ برین اس کی ایک تعبیر اچھی بھی لکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو دنیا کا مال و دولت اتا کیا جائے گا اور اس کو دنیا کے اندر کوئی خوشیاں اتا کی جائیں گی اسی طرح اگر کوئی مریض انسان جو حقیقت کے اندر بیمار ہے وہ اپنے خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کسی غلام کو ازاد کیا ہے تو اس کی تعبیر معبرین نے یہ لکھی ہے یہ انسان جلد ہی فوت ہو جائے گا کیونکہ مرنے والا انسان کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوتا تو خواب کے اندر غلام کو ازاد کرنا یہ موت کے طرف اشارہ ہے اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی نامعلوم شخص کو جس کو یہ جانتا نہیں ہے اس کو یہ بیمار دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی بیماری جو ہے یہ صحابی خواب کی طرف لوٹے گی اسی طرح اگر کوئی انسان اپنے خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ اس کے دو بیٹے جو ہیں وہ خواب کے اندر بیمار ہیں تو یہ اس کی آنکھوں کی بیماری پر دلالت کرتا ہے کہ آنے والا وقت کے اندر اس انسان کو کوئی آنکھوں کی بیماری لگے گی اسی طرح اگر کوئی انسان اپنے خواب کے اندر اپنے والد کو اپنے باپ کو بیمار دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے آنے والے وقت کے اندر اس کے سر کی بیماری میں مبتلا کیا جائے گا اس کو یہاں تو سردرد ہوگا یا کوئی اور سر کی بیماری میں اس کو مبتلا کیا جائے گا کیونکہ خواب کے اندر باپ کو دیکھنا اس کی تعبیر عمونی طور پر سر سے کی جاتی ہے اسی طرح معبرین کہتے ہیں کہ ایک اور خواب کے اگر کوئی انسان اپنے خواب کے اندر خود کو بیمار دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صحابی خواب جو ہے وہ بہت زیادہ فساد والا اور خرابی پیدا کرنے والا انسان ہے معاشرے کے اندر اسی طرح ایک اور اس کی تعبیر کہ اگر کوئی انسان خود کو بیمار دیکھتا ہے خواب کے اندر تو اس کی تعبیر ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ بہت زیادہ جو سخت مرض کے اندر اللہ رب العالمین دنیا کے اندر اس کو اس میں مبتلا کریں گے اسی طرح کوئی انسان خود کو مریض دیکھتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو بہت زیادہ دنیا کے اندر غم و فکر کے اندر مبتلا کریں گے کیونکہ جو بھی بیمار انسان ہوتا ہے اس کے دنیا کے خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں وہ جب تک صحت یاب نہیں ہوتا تب تک وہ انسان غم و فکر کے اندر مبتلا رہتا ہے اسی طرح معبرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ وقت کا حکمران جو ہے وہ بیمار ہے اس کے تعبیر یہ ہوگی کہ وہ یا تو اسی سال وفاد پائے گا یا پھر اس کے دین کے اندر کوئی خرابی چل رہی ہے اسی طرح اگر کوئی انسان اپنے خواب کے اندر کسی عالم کو بیمار دیکھتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ آنے والے وقت کے اندر جس علاقے کے اندر اس نے علماء کو بیمار دیکھا ہے اس علاقے کے اندر کوئی دینی خرابی کوئی فتنہ فساد برپا ہوگا اسی طرح کسی عدب سکھانے والے کا کسی عالم کا کسی استاد کا بیمار ہونا یہ بچوں میں متفرق منتشر پھیننے کی تعبیر ہے کہ ان بچوں کے اندر اس معاشرے کے بچوں کے اندر کچھ ایسا فساد پیدا ہوگا کہ اس فساد سے تمام بچے جو ہیں وہ اس کا شکار ہوں گے اسی طرح خواب کے اندر اپنے بچوں کو بیمار دیکھنا یہ اس کے والدین کے لیے غم و فکر پر دلالت کرتا ہے کہانے والے وقت کے اندر اللہ رب العالمین ان کو کسی غم کے اندر کسی فکر کے اندر مبتلا کریں گے اس طرح خواب کے اندر موت کی تمنا کرنا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حقیقت کے اندر کشادہ حالی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو کشادہ مال و دولت عطا کریں گے اور دنیا کے اندر ان کو کشادہ حالی عطا فرمائیں گے تو یہ مختلف تعبیریں تھیں خواب کے اندر خود کو کسی کو یا کسی بچے کو کسی عالم کو کسی حکمران کو بیمار دیکھنا باہر حال اچھے خوابیت الحمدللہ پڑھیں برا خوابیت عوض باللہ من الشیطان الرجیم یا عوض باللہ من الشیطان الرجیم من شرحہ دے رؤیہ پڑھ کر اس خواب کو زائر کر دیں اللہ رب العالمین ہم سب کی حامی ناصر ہو واللہ عالم بالصباب